ہیلو فرنسلو کومیٹر چینل میں مسئلہ سواگت ہے پھر سے میں کرنے اپڈیٹ اوڈک سے آ چکے ہیں اپڈیٹ اوڈک سے آ چکے ہیں آج جو ویڈیو ہوگی بہت ہی انٹریسٹنگ شندر اپڈیٹ کے پر ہم جو جانکاری ہے وہ آپ سب بھی کو میاں پر دینے والا ہوں آپ سب بھی کے لیے ہاں پر بڑی خوش خبری لے کر آ چکا ہوں یعنی کہ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کو دینے والا ہوں خوش خبری تو نہیں بول سکتے لیکن جو بڑی اپڈیٹ ہے وہ آپ سب بھی کو یہاں پر میں دینے والا ہوں یعنی کہ UPCA جو کو جو دوکومنٹس فریفیکیشن ہے اس کے بارے میں میرے پاس ریکلرلی کمنٹ کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کو ریکلرلی کول آ رہے ہیں کہ سر UPCA جو جو دوکومنٹس فریفیکیشن کی پروسیس ہے کب تک ہوگی یا پھر جو دوکومنٹس فریفیکیشن کی پروسیس لیٹ ہو رہی ہے تو اس کا کارن کیا ہے تو اسی چیز کے بارے میں یہاں پر ڈسکس کرنے والا ہوں آپ سبی کو میں اپڈیٹ دینے والا ہوں کیا واسطتہ میں جو UPCA کی جو ویکنسی ہے اس کے دوکومنٹس فریفیکیشن کب تک کروائے جائیں گے کروائے جائیں گے یا نہیں کروائے جائیں گے کچھ کمنٹ تو میرے پاس یہ بھی آ رہے تھے سر کی بھرتی کو رد کرنے کا جانس ہے کیا تمہیں آپ سبی کو بتا دوں کہ جو UPCA کی جو بھرتی ہے وہ رد نہیں ہوگی یہ کنفرم ہے آپ کے دوکومنٹس فریفیکیشن کروائے جائیں گے ٹھیک ہے ڈی وی لیٹ ہو رہی ہے یہ سبی کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے لیکن کارن کیوں ہو رہی ہے یہ چیز جو آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ جو دوکومنٹس فریفیکیشن کی جو پروسیس ہے وہ لیٹ ہونے کا کارن کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے جو آپ کا UPCA کی آج تک جتنی بھی ویکنسیاں ہوئی ہیں UPCA کے اندر تو ان کے جو دوکومنٹس فریفیکیشن کروائے گئے ہیں وہ کروائے گئے ہیں KGMU کے دوارا ٹھیک ہے یعنی کہ KGMU کے دوارا دوکومنٹس فریفیکیشن کروائے گئے ہیں King George Medical University ہے آج تک جتنے بھی ویکنسیاں آئی ہیں سبی کے ڈی وی ہے وہ KGMU کے دوارا کروائے گئے ہیں لیکن پرزینٹ میں کیا چل رہا ہے کیا UPCA کے ڈی وی کے کارن تمہا آپ کو بتا دوں KGMU کا خود کا جو نرشنگ آفیسر پرمانیٹ جو ایکزام تھا وہ کنڈکٹ کروائے گئے تھے تو اس کے ڈوکومنٹس فریفیکیشن کی پروسیس چل رہی ہے آپ سبی کو بتا ہے کہ ایک لیسٹ جاری کی گئی ہے KGMU کے اندر جس کا لاسٹ کول ہے بارہ مارچ ٹھیک ہے کی بارہ مارچ کے تک آپ کا کیا ہوگا یہاں پر KGMU کے اندر جو نرشنگ آفیسر کی پوشٹ نکلی تھی اس کے ڈوکومنٹس فریفیکیشن یہاں پر ہوں گے تو بارہ مارچ تک تو ویسے بیزی ہے بلکل اس کے بعد میں ایک جو پی ڈی ایف ہے وہ جو اور جاری کی گئی تھی KGMU کی دوارہ وہ آپ سبی کو پتا ہے یا نہیں ہے وہ چیز میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں کی یو پی کے اندر ایک ٹیچر کی جو ویکنسی نکلی تھی ٹھیک ہے یعنی انرشنگ ٹوٹر کے اسے ریلیٹڈ جو ویکنسی تھی تو اس کے ڈوکومنٹس فریفیکیشن کا لیٹر بھی یہاں پر نکل چکا ہے کہ وہ اس کے جو ڈوکومنٹس فریفیکیشن ہیں یعنی انکہ ٹیچر کی ویکنسی کے وہ ان کے ڈی وی بھی کون کروائے گا KGMU ہی کروائے گی یعنی ان کے KGMU کے اندر ہی ان کے ڈی وی ہونے والے ہیں اور اس کی جو ڈیٹ وہاں پر دی گئی ہے ڈوکومنٹس فریفیکیشن کی بائیس مارچ سے لے کے چوبیس مارچ تک یعنی کہ پورے تین دن ہی پر دو یا تین دن کیا چلنے والے ہیں آپ کے ڈی وی چلنے والے ہیں یعنی کہ آپ سبھی کو یہ چیز اچھے پتا چل ہی گیا کہو گے بارہ مارچ کو نرشنگ آفیسر کے ڈی وی ہیں اس کے بعد میں جو ٹیچر کی ویکنس نکلیا ہے بائیس مارچ سے لے کے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بائیس مارچ کے تو دو دن کی چھٹیا رہیں گی ہولی کی وجہ سے تو اس کے بعد میں میں آپ کو بتا دوں وہ جو ڈی وی ہیں وہ ہو سکتا ہے ہولی پر نہ ہو کر آپ کی چوبیس مارچ سے چھبیس مارچ کے بیچ میں چل جائیں تو آپ کی جو یو پی سی اچھو کا جو ڈوکومنٹ سوریفیکشن کی پروسیس ہے وہ پروسیس آپ کی اور لیٹ ہو سکتی ہے یعنی چھبیس مارچ تک جو کجو ایمو ہے وہ بیجی رہے گی اگر اس بیچ کی ٹائم پیریڈ میں چلتا ہے اگر ڈی وی ہوتی ہے یعنی بارہ مارچ سے لے کر اور اگر بیس مارچ کے بیچ میں اگر ڈی وی چلتا ہے سی اچھو کا تو ٹھیک ہے اگر اس ٹائم پر یعنی یہاں پر سمبھاؤنا بہت کم لگ رہی ہیں کہ اس ٹائم پر آپ کا ڈی وی چلے گا تو اگر آپ کا ڈی وی نہیں چلتا ہے تو پھر آپ کا چوبیس چھبیس تاریک تک آپ کا کجو ایمو پھر سے بیجی رہے گا ٹیچروں کے دوکومنٹ سوریفیکشن کرانے کی وجہ سے تو چھبیس مارچ تک تو بلکل شیڈیول یہاں پر بیجی چل رہا ہے کجو ایمو کا یعنی آپ کا جو ڈی وی ہے وہ آپ کا اور لیٹ ہوگا ابھی میرے پیارے ساتھیوں کو اور ویٹ کرنا پڑے گا ڈوکومنٹ سوریفیکشن کے لیے ایک جو کمنٹ میرے پاس یہ بھی آ رہا تھا سر کی اپریل میں جوائننگ ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہم آپ سبھی کو بتا دوں جس حساب سے بھرتی لیٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے جس حساب سے کجو ایمو کا شیڈیول بلکل بیجی چل رہا ہے ڈوکومنٹ سوریفیکشن کوئی اور کروائے گا نہیں کجو ایمو کی دورہ ہی ہوگا تو آپ کے جو جوائننگ ہے وہ بھی لیٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کی جوائننگ مئی زون پکڑ جائے ٹھیک ہے تو یہ جو یو پی شیچو کا ڈوکومنٹ سوریفیکشن لیٹ ہونے کا کاران یہی ہے کہ ابھی کجو ایمو کی دورہ بجی شیڈیول چل رہا ہے اس وجہ سے ڈوکومنٹ سوریفیکشن لیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی اگر آدھیکاری سے کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو آپ سبھی کو میں بلکل پہنچانے کی ٹائم سے کوشش کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے